بہرحال ملکی سیاست بھی تو آگ لگی بھی ہے کہیں فتوے جاری ہو رہے ہیں کہیں گرفتاریاں بھی پوری ہیں کوئی اسلام بات پر جڑائی کر رہے ہیں کوٹانے دے رہے ہیں اس اب اپنی جگہ پر ملک کا نظام بری طرح ایکسپوس ہو چکا ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سینئر جنرلسٹ سینئر کولمسٹ اوریا مقبول جان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے ایف آئی اے نے اوریا مقبول جان کو گرفتار کیا ہے ان کے لاہور والے گھر سے اپڈیٹ کریں بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے سابق بیورکریٹ اور انکر پرسن اوریا مقبول جان کو گرفتار کر لیا ہے اوریا مقبول جان انڈیا کے خلاف بہت بولتے تھے آتنکیوں کو بہت سپورٹ کرتے تھے کشمیر پہ ایسا اگریسیب بولتے تھے یہ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ آتنکوات جو انڈیا پہ آ کر کہیں پہ بھی بلاسٹ کر دیتے تھے ان کا مہیمہ ملنے نے انہوں نے بہت کیا تھا کیسے یہ ضرور ہے کہ یہ امران خان کے ایک خاص فالوورز خاص سپورٹرز میں سے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے رس کیا گیا ہو حالکہ جیسے میں نے کہا کہ غلط سلط باتیں تو یہ بہت ٹائم سے کر رہے ہیں لیکن غلط وہیں ہند کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے انٹرنلی بہت کچھ ہو رہا ہے کبھی ہم سنتے ہیں انٹرنیٹ بند ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو چینل اے پی گان تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس سے میں پاکستانی میڈیا سے ایک بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے اور یہ خبر اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اس سے میں پاکستان کے اندر انٹرنلی کافی گھمہ سان چل رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو لٹسٹ خبر نکل کے آئی ہے کہ اوریا مقبول جان کو بھی گریبتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ وہی اوریا مقبول جان ہے جن کے جیسے لوگوں کی سوچ کے وجہ سے جو پاکستانی تھوڑا سین یا کہیں کی کچھ سوچنے سوچنے والا ہوتا ہے دنیا داری کو باتوں کو سمجھتا ہے اوریا مقبول جان جیسے کی لوگ کو سن کر کے ان سب کا بھی مائنڈ باس ہو کر کے چود دوست سال پیچھے جانے کا من کرتا ہے یعنی ان کے اندر جو دھارمی کٹر پنتا ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن ابھی کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنلی کافی گھمہ سان چل رہے ہیں نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ اسی حساسات پاکستانی آرمی کے اندر بھی کئی فیکشن سے اندر کئی گروپوں کے اندر مطبیت چل رہے ہیں اور یہی بجائے کہ ان دنوں پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک گریبتاریاں ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آئی ایس آئی کے پورو چیف فائز عمد کو گریبتار کیا گیا اور اس کی سریعہ سنیز کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اتحاظ میں پہلی بار کسی اتنی بڑے آفیسر کو جو آئی ایس آئی یا آرمی سے ریلیٹڈ تھا اس کو گریبتار کیا گیا تھا بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سینئر جنرلسٹ سینئر کولمسٹ آریہ مقبول جان کو آریسٹ کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے ایف آئی اے نے آریہ مقبول جان کو گریبتار کیا ہے ان کے لاہور والے گھر سے اینکر پرسن اور کولمسٹ آریہ مقبول جان کو آریسٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مذہبی منافرت مذہب کے حوالے سے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں نفرت پھیلائی ہے اس بات پر ان کو گریبتار کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کے خلاف اداروں کے خلاف ریمارکس دیئے ہیں یا کریٹسائز کیا ہے انسٹیٹیوشنز کو یہ بھی اس کمپلین جو ان کے خلاف ریجسٹر ہوئی ہے تو آریہ مقبول جان اچھی خاصی جو ہے ان کی فالورز ہیں اب دیکھیں جہاں تک ریلیجیس ہیٹریڈ کا تعلق ہے تو آریہ مقبول جان صاحب سے ہمیں بہت زیادہ اختلافات ہیں آریہ مقبول جان کی جو سوچ ان کی آئیڈیالوجی ان کی ریلیجیس تھوٹس کچھ ان کی باتوں کے اندر اور جو وہ بولتے ہیں اس میں ڈبل سٹینڈرڈز جان بوچیے خاص طور پر ویسٹ کے خلاف نفرت مذہب کے حوالے سے کافی ان کی ریڈیکلائسٹ سوچ پائی جاتی ہے جس پہ ہم بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اب ان کو ایک ایسی ٹائمنگ میں آریسٹ کیا گیا ہے جب بہت سے لوگ جنرلسٹ اور اینکر پرسنس آریسٹ ہوئے ہیں تو جو میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی تھوٹس ان کی سوچ ان کو ہم بہت کرٹیسائز کرتے رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ کافی عرصے سے پرو عمران خان تھے اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے تو زائر ہے کہ جب وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے تو جو ان کی اپوننٹس ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے اب آپ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان ہوں ان کی پارٹی کے اپوننٹس کون ہیں ٹھیک ہے پولٹیکل پارٹی کا بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے لیکن اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ جو عمران ریاض خان ہے ایک اینکر پرسن ٹھیک ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تو ختم نبوت والے بھی لوگ پر ہی گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت میں میچ فکس نہ ہوا تو اوریا مقبول جان صاحب عدالت میں خود اس کیس کی دھجیاں اڑا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا معاملہ اوریا مقبول جان کی آریسٹ کو میں کنڈیم کرتی ہوں ان سے جو اختلاف ہے دیکھیں اگر تو یہ ہوا ہے ریلیجیس ہیٹریٹ سپریڈ کرنے پر تو ان کے ساتھ ساتھ پر ٹی ایل پی کے بہت سارے لوگ ہیں ذرا ان کو بھی گرفتار کر لیں کہیے کیسے لوگ آپ کو سریام ملیں گے عدیم سے لے کر تو خلیل تک مذہب کے اندر گھس گھس کے اس طریقے سے گھستے ہیں کہ باقی جتنے بیچارے فرقے ہیں وہ دوبک جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو تلوار اٹھا کے آ جائیں گے لوگ اب فتوے شتوے لگتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں نہ سوال یہ بنتا ہے ریس تو کیا جانا جائے کوئی بھی ایسی بات کرے مذہب کی اگر منافرت پھیلائے اس کے جو ہے مائنورٹیز کے خلاف بات کرے یا کچھ بھی ایسا کرے پرابلم کہ باقی لوگ کہاں ہیں ان کو کیوں نہیں آج تک گرفتار کیا گیا پاکستان میں آج ایسی نے اپنے ہی لگائے پودھے کو اکھاڑ پھیکا اکھاڑ پھیکا مطلب جس پودھے کو انہوں نے سیچا پچھلے دس پندرہ سال سے اس کو تیل دیا اس کو خات دی اس کے پاس اس کی پوری رکھوالی کی اس کو پیڑ بنایا اس کا نام ہے اوریا مکبول جل اوریا مکبول جل کو آج صبح ایسی نے گرفتار کر دیا اس کی طرف سے آئے ہوں گے یا آرمی کی طرف سے آئے ہوں گے کیوں یہ اس آدمی کو بولا گیا کہ یہ آدمی آتم کواد کو سپورٹ کر رہا تھا یہ آدمی ریڈکلزم پہ ہٹ سپیچ اور یہ گزرسپیکٹول میرار میں سٹیٹ اور انسٹیٹویشن کے خلاف بول رہا تھا سٹیٹ اور انسٹیٹویشن کے خلاف بول رہا تھا یہ آروب بالکل صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے ہٹ سپیچ دی رہا تھا پہلے دن سے دے رہا تھا آج ہی آدھا پاکستان کی ISI کو کیا آج سمجھ میں آیا نہیں آج کیوں سمجھ میں آیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر یہ بھولا جائے کہ فیض حامد کے بعد یہ سب سے important arrest تھا پاکستان کی آرمی کے لیے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ فیض حامد کے ساتھ پاکستانی آرمی کے بہت سارے officers تھے جو بھی شاید revolt کرنے کی تیاری میں تھے لیکن اس سے اوپر اوریا مقبول جن جو ہے انہیں بھی گرفتار کرنے سے کیونکہ ان کی یہ ایک بڑے آدمی بن گئے تھے اس کو پچھلے اوریا مقبول جن کو انڈیا کے خلاف بہت بولتے تھے آتنکیوں کو بہت سپورٹ کرتے تھے کشمیر پہ ایسا اگریسیب بولتے تھے یہ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ آتنکواد جیسے کیا بولتے ہیں جو انڈیا پہ آ کر کے کہیں پہ بھی بلاس کر دیتے تھے ان کا مہیمہ ملنے نے انہوں نے بہت کیا تھا ان کے پچھلے دس سال کی ڈی بیٹس آپ دیکھیں انہوں نے کتنا لشکر کو سپورٹ کیا ہے یا انہوں نے کتنا جائش کو سپورٹ کیا ہے سب کے سامنے میلی خود ان سے کئی بار بحث ہوئی کیوں کیونکہ یہ آتنکواد کو سپورٹ کر رہے تھے آتنکواد کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا یہ بھی بولتے تھے اور یہ بھی بولتے تھے کہ مجاہی دین جا کے انڈیا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں